جے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 2023 میں آئی ایک ہورر فلم کلوک کے بارے میں دوستو یہ مووی بہت زیادہ creepy ہے جو کہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے تو آپ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا فلم کے سٹارٹنگ میں ہمیں ایک لیڈی دکھائی جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ traumatized تھی اور وہ جھولا جھول رہی تھی اور بہت زیادہ رو رہی تھی اس کے بعد وہ اوپر لٹک جاتی ہے اور جنجیر سے اپنا گلہ دبا دیتی ہے جس سے اس کو فاسی لگ جاتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اور ہم اس کے شہیر سے کھون نکلتا ہوا دیکھ پاتے ہیں جب وہ اپنے ہاتھ کھولتی ہے تو اس کے اندر سے ایک ڈیوائز گرتا ہے اور اس کے بعد سکرین بلاک ہو جاتی ہے دوستو یہ عورت ایسا کیوں کر رہی تھی یہ آپ کو آگے پتا چلے گا پھر ہمیں اس کہانی کی مین لیڈ ایلا دکھائی جاتی ہے کیونکہ 38 سال کی عورت تھی اور اس کے ابھی کوئی بھی بچہ نہیں تھا کیونکہ وہ پرگننسی سے بہت ڈرہ کرتی تھی اور وہ بچہ چاہتی ہی نہیں تھی لیکن وہ پارٹی میں ہوتی ہے اپنی دوستوں کے ساتھ تو سب ہی عورتیں اپنے بچوں کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں لیکن ایلا یہ پریشن نہیں لینا چاہتی تھی اسی لئے وہ ان سے دور ہی رہتی ہے لیکن جب وہ اسے بلاتی ہیں تو وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اس کی ایک دوست شانہ جو کی پریگننٹ ہوتی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کے پیٹ پہ ہاتھ لگائے تاکہ وہ بچے کو فیل کر سکے لیکن ایلا اسے ریفیوز کر دیتی ہے کیونکہ اسے یہ سب پسند ہی نہیں تھا ایلا کا پتی ہوتا ہے ایڈن پٹیل جو کی اس سے بہت پیار کرتا تھا اور وہ ایک ہسپیٹل میں کام کیا کرتا تھا اگلے دن ایلا اپنے چکپ کرانے کے لئے دکٹر ویبر کے پاس جاتی ہے جسے ایڈن نے ریکمینٹ کیا تھا دکٹر جب اس کا چکپ کرتی ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے برت کنٹرول پلز کب لینا بند کیا تو وہ اس سے کہتی ہے کہ جب وہ 35 سال کی تھی تو اس نے اس اب بند کر دیا تھا دکٹر اس سے کہتی ہے کہ سب کچھ نارمل ہے اور اگر وہ چاہے تو فیاملی سٹارٹ کر سکتی ہے تو ایلا اس سے کہتی ہے کہ سبھی لوگ اسے ہمیشہ کہتے ہیں بچہ کرنے کے لئے لیکن وہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتی کہ اس کے اندر ایسی فیل ہی نہیں ہوتی کہ اسے بچے پیدا کرنا چاہیے پس ان کے دکٹر اس سے کہتی ہے کہ ساری وومنز کے اندر ایک بائیلوجیکل کلوک ہوتی ہے چاہتے اسے کلوک ٹوٹی ہوئی ہے اسی لئے اسے کبھی فیل نہیں ہوتا بچہ پیدا کرنے کے لئے دکٹر اس سے ملنے کے بعد ایلا ایک سٹور میں جاتی ہے تاکہ وہ پینٹس خرید سکے پس وہ ایک آرکیٹیکٹ تھی اور وہ ایک کمپنی میں کام کرتی تھی اس ایریا میں کافی مشہور تھی اور اس کی میکزین میں فوٹوز بھی آیا کرتی تھی وہ میکزین کے پوسٹر کی فوٹو کھیشتی ہے تاکہ وہ اسے اپلوڈ کر سکے لیکن جب وہ اپنے دوستوں کی پروفائل دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں ہی صرف اپلوڈ کرتی ہیں جس سے اسے بھی لگنے لگتا ہے کہ شاید اس کا کوئی نہ کوئی بچہ ہونا ہی چاہیے رات کو اس کا پتا دینر پہ آتا ہے اور ان کی فیملی جیویش فیملی تھی اور اس کا پتا اسے ہمیشہ کہتا ہے کہ اسے بچہ پیدا کر لینا چاہیے جس سے ایلا کو بلا لگ جاتا ہے اور وہ کھانا چھوڑ کر چلی جاتی ہے کیونکہ سبھی لوگ اسے پریشر کر رہے تھے وہ کام کرنے کے لیے لیکن اس کو ماں بننے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا رات کو ایڈن کے ساتھ وہ انٹی میٹ ہوتی ہے اور ایڈن پروٹیکشن نکالتا ہے لیکن وہ اسے کہتی ہے کہ وہ پروٹیکشن کو یوز نہ کرے اس ان کے ایڈن بہت ہی حیران ہو جاتا ہے اور وہ رک جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ سوسائیٹی کے پریشر میں آ کے یہ سب کر رہی ہے وہ جانتا ہے کہ وہ اچھے پیدا نہیں کرنا چاہتی ہے انٹسوک کے ویدھ ہم ایلاو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور وہ نیچے چلی جاتی ہے کام کرنے کے لیے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر ویبر نے اسے ایک فیسلیٹی کا نمبر دیا تھا جہاں پہ وومنز آیا کرتی ہیں اپنی بائیولوجیکل کلوک کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ایلا اس فیسلیٹی میں جانے کا فیصلہ کرتی ہے آگلے دن جب وہ کام پہ نکلتی ہے تو وہ اپنے آفیس میں کہہ دیتی ہے کہ وہ کام پہ نہیں آئے گی اور اس کے بعد دن اس فیسلیٹی میں چلی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی بائیولوجیکل کلوک کو ٹھیک کر سکے جو فیسلیٹی کے اندر جاتی ہے تو وہاں پہ اسے ایک لیڈی دکھتی ہے جو کی جنگل کی طرف دیکھ رہی تھی اور اسے دیکھ کر وہ کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے اس کے بعد جب وہ اندر جاتی ہے تو اسے اس کے روم تک لے جایا جاتا ہے اور ایک نرس اس کے پاس آکے اس کا چیک اپ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ڈاکٹر سیمنز اسے ہینڈل کریں گی کچھ دیر بار ڈاکٹر سیمنز اسے ملنے کے لیے آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس نے ایسی کئی ساری عورتوں کو ٹھیک کیا ہے جو کی اس کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آئی تھی اور آج ان کے بچے ہیں اور وہ خوشی خوشی رہ رہی ہیں ایلا اسے اپنی کنڈیشن بتاتی ہے تو ڈاکٹر سیمنز اسے کہتی ہے کہ یہ سب مائنڈ کا کھیل ہے یہ سب سائیکلوجی ہے اور کچھ بھی نہیں وہ اسے کہتی ہے کہ جب تک وہ اس فیسلیٹی میں ہے تب تک وہ اس کے ٹیسٹ کرتی رہے گی تاکہ وہ ٹریٹ ہو سکے اور فائنلی وہ بچہ پیدا کر سکے اس کے بعد وہ اسے دوائیاں دیتی ہے اور ایلا اسے کھا لیتی ہے اس کے بعد ایلا ڈائننگ ایریا میں جاتی ہے جہاں اور بھی لڑکیاں موجود تھیں رات کو اسے ایڈن کا میسیج آتا ہے جو کہ اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے تو وہ اسے جھوٹ بولتی ہے کہ اس کے فون میں سروس نہیں آ رہی ہے جسے کارون اسے کانٹیکٹ نہیں کر پا رہی ہے اور اس کی ڈھیر ساری میٹنگز ہو رہی ہے اگلی دن ایلا ڈاکٹر سیمنز کے پاس جاتی ہے اپنے سیشن کے لیے اور ڈاکٹر سیمنز اسے بتاتی ہے کہ اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ اسے ٹوکو فوبیا ہے جو کی فیر آف پریگننسی ہوتا ہے اسے بیماری ہے اور انہیں بیماری ٹھیک کرنی ہوگی تب ہی جا کے اس کی چاہ بڑھے گی کہ وہ پریگننٹ ہو سکے وہ اس کا پہلا ڈیش لیتی ہے اور چھے کارڈز اس کے سامنے رکھ دیتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ اسے اس کارڈز میں کیا کیا نظر آ رہا ہے ایلا کو ان کارڈز میں تین چیزیں نظر آتی ہیں پہلی اسے ایک ٹال لیڈی نظر آتی ہے دوسرا اسے سپائیڈرز کی فیملی نظر آتی ہے اور تیسرا اسے اپنے گرانڈ فادر کی کلوک نظر آتی ہے جو کی اب بھی ان کے گھر میں تھی ایلا ڈاکٹر اسے پوچھتی ہے کہ آخری تین چیزیں کیا درشاتی ہیں تو ڈاکٹر اسے کہتی ہے کہ اس بارے میں وہ اسے کل بات کرے گی اس کے بعد ڈاکٹر اسے میڈیسن دیتی ہے جسے وہ کھا لیتی ہے اور رات کو جب وہ سو رہی ہوتی ہے تو اسے اپنے بیڈ پہ ایک سپائیڈر نظر آتا ہے جسے وہ چپل سے مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی وہ سپائیڈر گھائب ہو جاتا ہے اگلے تین چیزیں میں ڈاکٹر اسے پوچھتی ہے کہ آخر وہ کلوک کیا درشاتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ وہ کلوک اسے شاید اس کے گھر کی کلوک لگ رہی ہے تو ہی وار کے دوران اس کے گرانٹ پیرنٹس اپنے گھر لے آئے تھے اور تب سے ہی وہ کلوک ان کے گھر پہ ہی موجود ہے وہ اسے ہمیزہ اپنے گرانٹ فادر کی کوفن بلاتی ہے تو یہ اسے وہ کلوک بلکل بھی پسند نہیں ہے اور وہ شور کرتی رہتی ہے اس کے بعد ڈاکٹر اسے پائل آو سپائیڈرز کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ وہ ڈیڈ سپائیڈرز ان کی کمیونٹی کو درشاتے ہیں وہ اور کے دوران ان کی جویش کمیونٹی کو بہت مارا پیٹا گیا تھا اور وہ لوگ انہیں کیڑے مکوڑے کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے اسے ان کے ڈاکٹر حیران ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اسے اس ٹال لیڈی کے بارے میں پوچھتی ہے تو ایڈا اسے کہتی ہے کہ اسے نہیں پتا کہ وہ لیڈی کون ہے دوسرے تینوں ہی ایڈا کے فیرز تھے جس میں اس دو فیرز اسے پتا تھے کہ وہ کون سے تھے لیکن وہ لیڈی کا فیر اسے نہیں پتا تھے کہ آخر وہ لیڈی کون ہے رات کو ایڈا جو اپنے روم میں ہوتی ہے تو اس کی کلوگ ٹک کرنے لگتی ہے اور غصے میں آکے وہ اس کلوگ کا سیل نکال دیتی ہے اور اسے زمین پر رکھ دیتی ہے لیکن پھر بھی وہ کلوک نہیں رکھتی اور آواز کرنے لگتی ہے جس سے ایلا کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ترنت وہاں سے باہر چلی جاتی ہے باہر اسے ایک لیڈی ملتی ہے جو کی سموک کر رہی تھی اور وہ ایلا کو اپنے ساتھ سموک کرنے کے لیے بلاتی ہے وہ ایلا کو بتاتی ہے کہ کل رات ہی وہ آئی ہے اور اس کا ایمپلانٹیشن تیار ہے اور کل صبح تک وہ یہاں سے چلی ہوئی جائے گی تب ہی وہ ایلا کی پیرو کی طرف دیکھتی ہے جن چپل نہیں پہنی تھی اور وہ اسے کہتی ہے کہ وہ بلکل بھی فکر نہ کرے وہ ٹینک بہت ہی خطرناک ہے اور وہ اس ٹیسٹ کو پاس نہیں کر پائے گی یہ کہہ کہ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور ایلا سوچنے لگتی ہے کہ آخر یہ ٹینک کیا ہے تب ہی وہ بیلڈنگ کی طرف دیکھتی ہے جہاں پہ اسے وہ ٹال وومن نظر آتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتی ہے اور ترنت اپنے روم میں جاتی ہے تب ہی ایڈنگ کا اسے کال آتا ہے جو کہ اسے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ وہ جہاں پہ بھی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور بہت جد وہ گھر واپس آ جائے گی اگل اسے پہ ڈاکٹر ایلا کو در ٹینک میں لے کر جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہاں پہ اسے اندر جانا ہوگا اور خود کو لک کر لینا ہوگا ایلا اس کی بات مانتی ہے اور ٹھیک ویسا ہی کرتی ہے لیکن جب وہ پانی کے اندر دیکھتی ہے تو وہاں پہ اسے کچھ ڈسٹوربنگ امیجز دکھائی جاتی ہے جو کی چائلڈ برت کے بارے میں تھی یہ دیکھ کر وہ بہت ہی گھبرا جاتی ہے اور ترنت وہاں سے باہر نکلتی ہے جہاں پہ اسے وہ ٹال لیڈی نظر آتی ہے جسے دیکھ کر وہ ڈڑ جاتی ہے اور جب وہ باہر نکلتی ہے تو اس کا سر ٹیبر پہ لگتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے جو اسے آنکھے کھلتی ہے تو وہ اپنے پاس ڈاکٹر کو پاتی ہے جو کی اس کا دھیان رکھ رہی تھی اور ڈاکٹر اسے کہتی ہے کہ آخر اسے وہاں پر کیا دکھائی دیا ہیلا اسے بتاتی ہے کہ اسے کچھ ڈسٹوربنگ امیجز دکھائی دی تھی اور وہاں پہ وہ ٹال لیڈی بھی آئی تھی جو کی اسے مارنا چاہتی تھی ڈاکٹر نے سن کے اسے کہتی ہے کہ وہاں پہ صرف اس کی نرس آئی تھی اور کوئی بھی نہیں اور ثبوت کے طور پہ وہ اسے وہ ویڈیو بھی دکھاتی ہے جس میں وہاں پہ نرس ہوتی ہے اور کوئی بھی ٹال لیڈی نہیں ہوتی ہیلا اسے بہت در جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ یہاں سے اب جانا چاہتی ہے تو ڈاکٹر اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں سے بلکل بھی باہر نہیں جا سکتی کیونکہ اس نے سائن کیا ہے کہ وہ اپنا امپلانٹ پورا کروا کر ہی جائے گی جس ان کے ہیلا تیار ہو جاتی ہے اور اس کا امپلانٹ وہ نرس کر دیتی ہے جہاں پہ اس کے پرائیوٹ پارٹ میں وہ کچھ ڈال دیتے ہیں جس سے اس میں ہارمونل چینجز آئے اور وہ بچہ پیدا کرنے کے لیے راضی ہو جائے اس کے بعد ڈاکٹر اسے لسچارج کر دیتی ہے اور اسے کچھ ہفتوں کی پلز دیتی ہے اسے کھانے کے لیے اور اسے کہتی ہے کہ کچھ ہفتوں بعد وہ دوبارہ آئے چیکپ کرانے کے لیے ہیلا جب وہاں سے نکلتی ہے تو گاڑی کے آگے وہ اس لیڈی کو پاتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتی ہے اور بریک دبا دیتی ہے تب ہی وہ ٹال لیڈی اسے کھڑکی کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ گاڑی وہاں سے بھگاتی ہے وہ ایک پہاڑی کی طرف جاتی ہے اور وہاں پہ الٹی کرتی ہے یہ اسے کچھ بھی اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا اس کے بعد جب وہ گھر پہنچتی ہے تو ایڈن اس سے ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا ہے اور اسے گھرے لگا لیتا ہے رات کو ایڈن اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے روک دیتی ہے اس کے بعد وہ ایک فریج میں جاتی ہے جہاں سے وہ ایک انڈا نکالتی ہے اور اسے لے کر وہ اپنے شریر میں لگانے لگتی ہے آگلے دن اس کا برثڑے ہوتا ہے جہاں پہ سبھی دوست آئی ہوتی ہیں اس کا برثڑے سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور وہاں پہ پہ پہلی بار ایلا شونہ سے کہتی ہے کہ کیا وہ اس کے بچے کو ٹچ کر سکتی ہے شونہ اس ان کے خوش ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ اسے ٹچ کرے لیکن جب وہ اسے ٹچ کرتی ہے تو وہ وہاں پہ ایک سپائیڈر کو ایمیجن کرتی ہے جسے دیکھ کر وہ گھبرا جاتی ہے اور ایک بگ اٹھاتی ہے تاکہ وہ اس کے پیٹ پہ مار سکے لیکن تب ہی ایڈن اسے روک دیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ یہ کیا کر رہی تھی یہ دیکھ کے شونہ بہت ہی گھبرا جاتی ہے اور ترنت وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے بچے کی جان خطرے میں ہو سکتی تھی اگلے دن جب وہ پینٹ کے سٹور میں جاتی ہے تو وہاں پہ وہ کلر بلائنڈ ہو جاتی ہے اور اسے پتہ نہیں چل پا رہا ہوتا ہے کہ کون سا پینٹ کون سی کلر کا ہے تب ہی اسے ڈاکٹر کا فون آتا ہے کیونکہ اس سے پوچھتی ہے کیا ان دوائیوں کی وجہ سے اسے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے تو وہ اس سے جھوٹ کہہ دیتی ہے کہ اسے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہو رہا رات کو ایڈن کے ساتھ اپنے پتہ کے گھر جاتی ہے ان سے ملنے کے لیے اور وہاں پہ وہ اسی پرانی کلوک کو دیکھتی ہے جو کہ اس کے گرانڈ فادر کی تھی جسے دیکھ کر اسے کافی زیادہ عجیب سا فیل ہونے لگتا ہے اسے پتہ کے پاس پرانی آل بم ہوتی ہے جہاں پہ اسے گرانڈ فادر اور گرانڈ مدر کی فوٹوز تھی اور جب وہ گرانڈ مدر کی فوٹو دیکھتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لیڈی ہے جو یہ ہمیشہ اسے دکھا کرتی ہے وہ اپنے پتہ سے کہتی ہے کہ یہ لیڈی بہتی ایویل ہے جس سے اس کے پتہ کو بہتی برا لگتا ہے اور وہ ساری فوٹوز کو فارڈ دیتا ہے یہ دیکھ کے علا رونے لگتی ہے اور اپنے پتہ سے معافی مانتی ہے رات کو جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ وہ اپنی پلز تو اپنے دوست کے گھر ہی بھول گئی ہے اسی لیے وہ آدھی رات کو ترنت وہاں پہ جاتی ہے اور ان پلز کو کھاتی ہے تب ہی شوانہ وہاں پہ آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس نے اس کی دیوار پہ کیا کیا بنا رکھا ہے اس نے بہت ہی بیکار چیزیں بنائی ہوئی تھی جس سے وہ ڈسٹروب ہو جاتی ہے اور تب ہی اس کا ڈیلوی کا سمیہ آ جاتا ہے اور اس کا پانی گرنے لگتا ہے جسے دیکھ کر ایلا خوش ہو جاتی ہے اور اس کے پانی کو زمین سے اٹھا کے وہ اپنے موہ پہ لگانے لگتی ہے اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کا بچہ لینا چاہتی ہے اور تب ہی اس کی دوستی دوست آ کے اسے سمالتی ہے اور اسے گھر سے باہر نکال دیتی ہے ایلا بہت زیادہ ڈسپریٹ ہو گئی تھی بچہ پیدا کرنے کے لیے تب ہی ایلا کو اس کے پتا کا فون آتا ہے جو کہ اس سے کہتا ہے کہ وہ نیچے گر گیا ہے تو وہ آ کے اس کی مدد کر دے ایلا جب وہاں پہ پہ پہنچتی ہے تو اپنے پتا کی مدد کرتی ہے اور تب ہی وہ اس کلوک کی طرف دیکھتی ہے جو کہ ٹک ٹاک کر رہی تھی اور اس کی آواز سے وہ کافی زیادہ ایریٹیٹ ہو جاتی ہے تو وہ اس کلوک کو پٹک کے مارنے لگتی ہے وہ اس کے انجر بنجر باہر نکال دیتی ہے جس سے وہ کلوک فٹ جاتی ہے اس کے بعد اگلی صبح وہ اپنے گھر پہنچتی ہے جہاں پہ ایڈن اس کی حالت دیکھ کر اسے سمحالتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے ایلا ایڈن سے کہتی ہے کہ وہ بچہ چاہتی ہے اور ایڈن پس کے لئے راضی ہو جاتا ہے اور وہ دنوں وہاں پہ انٹی میٹ ہونے لگتے ہیں لیکن جب ایڈن اس کے کانٹیکٹ میں آتا ہے تو اس کا پرائیوٹ پارٹ ہی کٹ جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ڈاکٹر نے وہ ڈیوائز انسٹ کرا ہوا تھا ایڈن اس سے کہتا ہے کہ وہ جلدی سے اس کے بیک سے بینڈیجز لائے اور جب ایلا اون بینڈیجز کو لینے کے لئے جاتی ہے تو وہ اس فیسلیٹی کا سائن اس کے بیک پہ دیکھتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ ایڈن اس فیسلیٹی میں ہی کام کرتا ہے اور وہ یہ بات جانتا تھا کہ وہ اس فیسلیٹی میں ہو کر آئی ہے اور اسی نے اس اب پلان کیا تھا تاکہ وہ وہاں پر جا سکے ہیلا اس سے بہت ہی گصہ ہو جاتی ہے اور ترنس فیسلیٹی میں جاتی ہے تاکہ وہ ڈاکٹر سے مل سکے وہ ڈاکٹر سے ملتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس کا پروگرام بلکل ہی گھٹیا ہے اور تب ہی وہ اپنے سامنے اس ٹال لیڈی کو امیاجن کرنے لگتی ہے وہ اسے دھککہ دے دیتی ہے اور اپنے فیر کو اوبرکم کرتی ہے اور اپنے اندر سے وہ اس ڈیوائز کو نکال دیتی ہے جو کہ یہ ایک کلوک کی طرح تھا یہ وہی ریوائز تھا جو کہ سٹارٹنگ میں ہمیں اس وومن کے ہاتھ میں دکھا تھا اور شاید اسی وجہ سے اس عورت نے آدمتیا کر لی تھی کہ اس دوائیوں کی وجہ سے اسے بہت شاری چیزیں ہیلوشنیٹ ہو رہی تھی ہیلا جب اس چیز کو نکالتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اب اس کے سارے ہیلوشنیشنز بند ہو گئے ہیں اور تب ہی وہاں پہ پولیس آتی ہے ہیلا کو پکڑنے کے لیے ہیلا ترنت وہاں سے اپنی گاڑی میں بھاگنے لگتی ہے اور تب ہی اسے ایڈن کا کول آتا ہے جو کہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے پولیس کو وہاں پہ بھیجا ہے کہ اس نے اپنے پتا کے ساتھ جو کیا ہے وہ بہت ہی غلط کیا ہے تب ہی ہیلا کو یاد آتا ہے کہ اس نے اپنے پتا کے ساتھ کیا کیا تھا جب اس کا پتا گر گیا تھا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے گئی تھی اور وہاں پہ اس کے پتا نے اسے ایکسپٹ کر لیا تھا کہ اگر وہ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں لینے اس کا دھیان اس گھڑی کی طرف تھا تو اس نے اس گھڑی کو فوڑ دیا اور جب اس کے پتہ نے اسے روکنے ہی کوشش کری تو اس نے اپنے پتہ کو جان سے مار ڈالا اور ان کے سارے باڈی پارٹس نکال دیا اور اس کے بعد وہ گھر گئی تھی یہ بات یاد کر کے وہ رونے لگتی ہے کیونکہ اس نے اپنے پتہ کا قتل کر دیا تھا جب پولیس اسے پکڑنے کے لیے آتی ہے تو وہ ایک خائی سے نیچے کوچ جاتی ہے اور جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایک سمودھر کنارے پاتی ہے اور وہاں پہ کوئی چھوٹے سے کریچر کو دیکھتی ہے جو کی اس کی طرف آ رہا تھا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی جو ایک کافی زیادہ کریپی تھی اور آپ کو ایک کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو علاوے سوسائیٹی کا بہت زیادہ پریشر تھا بچے پیدا کرنے کے لیے لیکن وہ بچے بلکل ہی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی اس کا پتی بھی اس بات پر اسے سپورٹ کرتا تھا لیکن کہیں نہ کہیں وہ چاہتا تھا کہ وہ بچے پیدا کرے اسی لئے اس نے بڑی چلا گئی سے ڈاکٹر ویبر کی مدد سے اسے اس فیسلیٹی ہی بھیجا تاکہ اس کا مائنڈ چینج ہو سکے لیکن وہ فیسلیٹی بلکل ہی بیکار تھی کیونکہ اس کی دوائیوں سے اسے ہیلوشنیشنز ہو رہے تھے جیسے کاران اس نے اپنے پتا کو بھی مار ڈالا تھا اسی لئے نہ نے اس کے اندر جو ڈیوائس ایمپلانٹ کیا تھا اسے باہر نکال دیا اور پھر وہ کھائی سے کود گئی اور شاید وہ مر گئی ہوگی انگینٹ چین میں ہمیں جو دکھایا گیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ شاید اس کا مسکاریج ہو گیا ہے جس کی ویسے وہ اب کبھی مان نہیں بن پائے گی کیونکہ یہ کریچر کا بچہ اس کی طرف چلتے ہوئے آ رہا ہے کیونکہ یہ درشادہ ہے کہ اس کے بچے پیدا کرنے کی آج صرف ایک آس ہی رہ گئی ہے جو کہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کے ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائے نوٹیفکیشنز کے لیے اور دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند